سر لوگوں کی ذہن میں سوال آتا ہے پاکستان مسلم لیگ نون سے آپ کا تعلق تھا اور اب بھی ہے آپ نون لیگ کے ساتھ ہی ہیں یا اب کس کی تعلق ہے میں نے الیکشن نہیں لڑا تو پھر میرا تعلق نہیں ہے میاں صاحب کی ساتھ تو تعلق ہے ذاتی تعلق بہت پرانا ہے اور میری خواہش ہے کہ تعلق رہے یقیناً سیاست میں چیزیں متاثر ہوتی ہیں مجھے کوئی خفگی کوئی نرازگی مسلم لیگ نون سے نہیں ہے لیکن جس سیاست کا انہوں نے چناؤ کیا ہے انتخاب کیا ہے مجھے اس سے اتفاق نہیں ہے اتفاق نہیں ہے کیا وجہ بنی آپ کیونکہ پارٹی کے اندر رہے سب کچھ جانتے ہیں الیکشن میں آپ نے کہا نون لیگ نے کہا کہ میاں نواز حریف صاحب کے نام پر ووٹ ہوگا پاکستان کو نواز دو بار بار کہا کہ چوتی مرتبہ ان کو وزیراعظم بنائیں گے ریکارڈ قائم کریں گے لیکن جب ریزلٹس آئے تو میاں نواز حریف صاحب وزیراعظم نہیں بنیں یہ تو پارٹی کیا فیصلہ یہ تو ان کا اس سے میں اس پہ کوئی رائے نہیں دے سکتا میں اختلاف کر سکتا ہوں یہ وہ فیصلہ کریں جو بھی کریں میرا مسئلہ یہ تھا کہ آپ جب حصول اقتدار ہر قیمت پر حاصل کرنا چاہتے ہیں اقتدار حاصل کرنا چاہتے ہیں حصول اقتدار کی کوشش میں ہیں تو پھر سیاست پیچھے رہ جاتی ہے پھر ملک کے معاملات پیچھے رہ جاتی ہے پھر جب آپ یہ کر لیں اقتدار حصول کے لیے تو پھر آپ کی اپنی سیاست بھی متاثر ہو جاتی ہے اچھا اگر میاں نواز حریف صاحب بھی وزیراعظم بنتے تب بھی آپ کی یہی رائے ہوتی جی میری رائے میری میری اس سیاست اقتلاف تھا جس کو لے کر مسئلہ بنی نون آہ الیکشن میں گئی تھی چھیک کیا کس چیز کو لے کے گئی تھی میں وہ تو کہہ رہے تھے کہ ہر ہر قیمت پر اقتدار کا حصول ہر قیمت پر جی یہ واضح بات تھی تو سر ماضی میں بھی ایسے ہی ہوتا رہا ماضی میں ایسے نہیں ہوا کچھ اصولوں پر سیاست رہی ہے کچھ آپ نے اپنے اصول کا تعیون کیا ہوا تھا ان کا یہ میری ایک ذاتی رائے میں اس میں کوئی نہ ڈیبیٹ کرتا ہوں نہ میں کرنا چاہتا ہوں میری یہ میری یہ رائے تھی میں تو آپ سے سیکھ رہا ہوں کہ ظاہر سی باتیں جو آپ نے دیکھا ہے وہ وہ تو ایک ایکسپریئنس ہے اور آپ ہی کے پاس ہے کہ ماضی میں ایسی کوئی مثال رہی ہے کہ کسی کو اقتدار مل سکتا ہو اور اس نے چھوڑ دیا ہو نہیں رہی تو حاصل کیا ہو ہے عمران خان صاحب بھی آئے تھے اسی اصول کو لے کر ٹھیک ہے ان کا حشر آپ دیکھے تو ان کا حشر تو ہوا مگر مل کہیں نہ کہیں تو آگے باڑھ لائے کچھ نہ کچھ تو آگے باڑھ لائے نہیں نہیں خیال نہیں خیال تو یہ یہ تو بڑھتا ہے وہ نظر نہیں آیا ہے نا میں اسی لئے تو بات کر رہا ہوں کہ اگر آگے اگر ہم اصولوں پر کھڑے رہتے تو شاید ہم یہاں پر نہ پہنچتے مگر سر اصول تو نہیں ہے جیسے اب یہ آپ نے فرمایا کہ جب بھی اقتدار کسی کو ملا میں نے آپ سے سوال کیا اور آپ نے کہا کہ ایسی کوئی مثال نہیں ہے جب بھی کسی کوئی اقتدار ملا اور کسی بھی قیمت پر ملا اس نے لے لیا نہیں ایسی بات نہیں تھی دیکھیں ہر قیمت آپ نے کسی ندا نہیں کیا اصولوں پر لوگ کھڑے رہے ہیں جب باتیں نون لیگ کھڑی رہی ہے نون لیگ اٹھاسی میں بھی اقتدار آئی جی آئی تھی چورانوے میں انہوں نے اصولوں پر سودا نہیں کیا اقتدار ان کو نہیں ملا دوزار دو میں نہیں ملا دوزار آٹھ میں نہیں ملا دوزار تیرہ میں مل گیا تو اصولوں پر جماعت کھڑی رہی ہے وہ تو وجہ یہ تھی نا کہ میاں صاحب کی قبولیت نہیں تھی نہیں قبولیت کی بات نہیں ہوتی قبولیت کی بات نہیں ہے قبولیت اس لیے نہیں تھی کہ آپ اصولوں پر کھڑے تھے تو جب آپ نے اصول چھوڑ دی ہے پھر معاملہ خراب ہو جاتا ہے تو نون لیگ کا کبھی اصول رہا کیونکہ میاں صاحب کی سیاست میں آنا جس طرح سے وہ سیاست میں آئے آئی جی آئی پھر اس کے بعد بے نظیر کا راستہ رکنا تھا اس کے لیے ایک سکینڈلز موجود ہیں باقاعدہ لکھا گیا ہے کتابیں لکھی گئیں گے پھر میاں صاحب جو ہیں وہ کیابنٹ میں آتے ہیں فائنس منسٹر پھر اسی میں کیر ٹیکر بنتے ہیں وزیراعلا پھر اسی میں وزیراعلا بن جاتے ہیں اس طرح سے تو میاں صاحب کی سیاست کا آغاز ہوتا ہے تو آغاز بھی ایسا ہی ہوا انجام بھی ایسا ہی ہوا نہیں یہی بات نہیں ہے اگر آپ اس پوری بات کو ذرا صحیح تنازل میں دیکھ لیں میاں صاحب پچاسی کے غیر جماعتی انتخاب میں آئے تھے چیف منسٹر بنے اور اس کے بعد انہوں محنت کی اٹھاسی میں پھر ان کو جیف منسٹری ملی نوے میں پرائم منسٹر بن گئے تو ایک پروگریشن تھا چیز ترانوے میں دو دفعہ ان کو ہٹایا گیا اصولوں کی اصول نمر کھڑے تھے اس لیے ہٹایا گیا دو دفعہ اقتدار سے لگا چیز گیا اس وقت کیا اصول تھے یہ اصول تھے کہ ہم نے کمپرمائز نہیں کرنا جو کانسٹویشنل آہ پیلو ہیں ہم نے کانسٹویشنل پر کمپرمائز نہیں کرنا جو اختیارات ہیں وزیراعلا کے اس کے اقتدار میں رہ سکتے تھے جنرال میں پھر ان کو ہٹا دیا گیا نئی اقتدار میں آنے دیا گیا ہم تو یہ باتیں ہوتی رہی ہیں آج اور وقت کے ساتھ محمرات کی ضرورت بدل جاتی ہے ٹھیک ہے آپ آج بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر مسلم لیگ نون اصولوں پر رہے تو وہ بھی حقائق جانتے ہیں کہ سیلیکشن کے حقائق کیا تھے ٹھیک ہے